آس پاس ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ساتھی اور وہ حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ تاریکی بہت زیادہ ہے اور روشنی کم ہے ان کے اپنے وجوہات ہیں درست ہیں بہت سارا کچھ ہے جو بہتر ہونے والا ہے اس تاریکی میں روشنی کہاں تلاش کریں آپ جہاں بھی دیکھیں گے نا اگر آپ کی تلاش ہو اصل میں روشنی کی تو آپ کو ضرور ملے گی کل مجھے ایک اطارے نے موضوع کیا کہ ان کی چالیس سال ہو گئے اور ان کے ادارے کا نام تھا پینثر ٹائر انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں ٹائر بنانے کا یہ شروع کیا سلسلہ اور میں سمجھوں یہ بہت بڑی بات ہے بجائے کہ ہم بھار سے جو منگارے ہیں ہمارے اپنے ٹائر ہیں وہ ریڑی میں بھی لگتے ہیں موٹر سائیکل میں بھی لگتے ہیں ہر چیز میں اب وہ پینثر کا نشان انہوں نے کیوں رکھا مجھے تو علامہ کا شعر یاد آیا ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراخ اندھیری شب میں ہو چیتے کی آنکھ جس کا چراخ تو میں نے کہا آپ یہ سوچ لیجے یہ آپ اپنا بنا لیجے موٹو کہ یہ علامہ کا شعر ہے اور یہ ہے بھی اردو میں اور یہ چیتے سے بھی منصوب ہے اور آپ کا سائن بھی چیتا ہے اور آپ صرف آپ نے آپ کو محدود نہ رکھیں ٹائر تک نیسلے کا یہ حدود بنتا ہے اب فارمولا جو ہے وہ ہمیں ملا ہوا ہے اور ہم بناتے ہیں لیکن فرانچائز ہماری نہیں ہے تو جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا ہم باہر رویلٹی بھیجتے ہیں آپ کوئی پینثر کے نام سے بنائیں تاکہ وہ بچوں کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو اسی طریقہ میں دیگر جو ہے مسنوعات وہ آپ بناتے جائیے جتنی آپ ڈائیورسٹی اور ڈائیورسٹی کا میں نے لفظ دیکھا اتنا مشکل تھا کہ میں نے سوچا میں ڈائیورسٹی کہہ دوں تو شاید آسان ہے یہ بہت مشکل لفظ جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے تاریکی کو نہیں علامہ نے کہا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو تو اگر آپ نے جہالت کے اندھیرے کو دور کرنا ہے تو پھر آپ علم سے ہی کر سکتے ہیں اور پہلا لفظ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ تھا ہی اکرا اور انہوں نے بتایا بھی کہ میں تو انپڑ ہوں میں نہیں جانتا کہا جی اب اکرا بسم ربے کا تو اس سے دیکھئے کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے اب تو ہمارے مہارے یونیٹی نیشنز میں بھی انٹی اسلامی فوبیا پندرہ مارچ کا دن جو ہے بھجرا ہوا ہے میں سمجھتا ہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لئے بھجرا ہمارے لئے